اس کے بعد عیسیٰ المسیح اپنے دو اور شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو وہ بھی نہائیت خوشی کے ساتھ دوسرے شاگردوں کی طرف بھاگے یقیناً مولا جی اٹھے شماؤن نے بھی دیکھا ہے ہم نے تو انہیں راستے میں بھی نہیں پہچانا ہمارے ساتھ روٹی توڑی تب پہچانا ہم آوست کی راہ پر حیرت ہے وہاں کیسے پہنچ کے اسلام علیکم تم پریشان کیوں ہو تم کیوں شک کر رہے ہو دیکھو میرے زخمی ہاتھ اور پاؤں دیکھو دیکھو میں مسیحہ ہی ہوں چھو کر دیکھو یقین ہو جائے گا روح کا گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی میری ہیں یہ سب وہی باتیں ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کہی تھی میرے بارے میں جو کچھ بھی توریت اور زبور شریف میں لکھا ہے اسے سچ ثابت ہونا ہی تھا اور لکھا ہوا ہے کہ مسیحہ ضرور دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا مسیحہ کے نام سے توبہ اور گناہوں کی معافی کی تبلیغ دنیا کی سب قوموں میں ہونی ضروری ہے آغاز یروشلم سے ہوگا تم ان سب باتوں کے گواہ ہو میرا آسمانی باپ وعدے کے مطابق روح پاک تم پر بھیجے گا یروشلم میں انتظار کرنا جب تک روح پاک کی طرف سے قوت نہ مل جائے موسیقی 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 موسیقی